بسم اللہ الرحمن الرحیم ایلن جی کے حوالے سے کیا ہوگا اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے اپنے شو میں قائد اعظم یونیورسٹی کی آرازی کے حوالے سے بارہا جو ہے وہ پوائنٹ اٹھایا اس مسئلے کو اٹھایا کہ آرازی پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیسی یونیورسٹی جو کہ ایچی سی کی رینکنگ میں کبھی نمبر ون آئی تھی اس یونیورسٹی کی آرازی پہ اگر قبضہ ہو جائے گا تو عام آدمی یعنی وہ سٹوڈنٹ جو کہ ا ادھر پڑھا ہوگا یا جس نے ادھر پڑھنا ہوگا یا آنے والے مستقبل کے اندر جو بچے ادھر سے پڑھیں گے ان کا کیا ہوگا لیکن اس حوالے سے ایک اچھی پیش رفت ہوئی ہے ہمارے شو کے حوالے سے اور وہ یہ ہے کہ اس پہ سو موٹو نوٹس لے گیا گیا اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہے خاور گمن صاحب خاور صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا میرے لیفٹ سائی پر موجود ہیں سوہیل بھٹی ص سوہیل بھٹی صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا خاور صاحب سٹارٹنگ فرم یو قائدی اعظم یونیورسٹی کا مسئلہ بارہ اٹھایا ہے اس لئے ہمارے شو کے توسط سے ایک چیز جو ہے آگے آئی سو موٹو نوٹس لے لیا گیا ہے کون کون پکڑا جائے گا یہ کل رات کو سو موٹو نوٹس لیا گیا اس کے تین دن کے اندر رپورٹ مانگیا ہے چیف سے پاکستان میں اس لئے ہم خوشی کا باعث ہے کہ ہم نے لاسٹ یا نممبر کے اندر اس ایشو کو ہائی ل اور ابھی کچھ دن پہلے بھی ہم لوگوں نے اس بار کیا ہاں ایک تو تین چار اس کے فالو اپ بھی ہم کوگم کیے جب انٹر منسٹر نے نوٹس لیا اس کے بعد اسد عمر ہے یہاں پہ لوکل ہے میں نے پی ٹی آئی انہوں نے لیٹر لکھا پھر ان کو جواب ملا گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم یہ ایکشن لے رہے ہیں برکنگ گروپ بن گیا اور کچھ سختی بھی بڑھتی جا رہی تھی کہا جا زمینہ بھی نوٹر اشرف انہوں نے سب سے پہلے نیب کو خط لکھا کہ خدارہ ہماری یون مصری کی زمین پہ قبضہ ہو رہا ہے اور یہ لوکل جو باثر لوگ ہیں وہ قبضہ کر رہے ہیں اس میں سینٹ چیرمن سینٹ فارمر چیرمن سینٹ نیجر بخاری صاحب کا بھی نام تھا انہوں نے لکھا ہوئے نام ہم اپنے پاس سے بالکل اجزام نہیں لگا رہے اس لیٹر کے اندر اجزام لگا تھا نیب ایز یوزیل سویا رہا اس پہ کوئی رسپونڈ نہیں ہے انہوں نے کیا جب ان سے پوچھا گیا تھا کیوں نہیں کرے انہوں نے کہا ہم بیریفیکیشن کر رہے ہیں اس کمپلینٹ کی کی یا واقعی آنگرون کوئی اللیگل قبضہ ہوئے یا نہیں ہوا لیکن اگر خوشی کی بات ہے کہ کل سو موٹو لے لیا گیا تین دن کے اندر رپورٹ آ جائے گی اب امید کی جا رہی ہے میں امید کرتا ہوں اپنے شوک کے توسط سے بھی کہ سی ڈی اے جو رپورٹ دے گی وہ فیکٹ بیسٹ ہوگی اس میں بالکل کوئی ایسی جو ہے نا ہوتا دونمری نہیں کی جائے گی ہوتا اصل میں یہ ہے کہ بعض اوقات یہ جو لوگ ہیں فینشل لوگ ہیں وہ کورٹ کو بھی دوخہ دے جاتے ہیں چونک سی ڈی اے رپورٹ وہاں پہ دے جا کے دے دے گا کورٹ کو بلکل کوئی قبضہ ہی نہیں ہے کوئی لوگ اس میں انوالو نہیں ہے سی ڈی اے میں قبضہ ماتیا کے بارے میں تھوڑا سی ایک ہے کہ سپریم کوڑ خود نہیں جا کے کہیں چیز دیکھنی ہوتی ہے جو سٹیٹ کے انسیٹوشنز ہیں انہی کے تھوڑوں نے وہاں پہ رپورٹ لینی ہے تو اگر یہ سٹیٹ کے انسیٹوشنز جا کے رپورٹ دے دیں کہ سب اچھے کی سپریم کوڑ پھر اس پر کیا کرے گا رپورٹ ٹھ سی ڈی اے کے بارے میں تو پہلے کہا جاتا ہے کہ کالی بھیڑیں بے شمار ہیں اور قبضہ مافیا جو ایسی اللیگل قسم کی ریزیڈنشل سکیمز وہ ساری چیزیں سامنے ہیں تو یہ ہمیں کیا گیارنٹی ہے کہ اس کے بارے میں پروپ رپورٹ دی جائے گی کچھ ایکس ان بیلنس کل رات کو یونیورسٹی انسامیوں کے طرف سے ایک سپیشل تھینک کا میسج بھی مجھے ریسیب ہوا انہوں نے کہا جی آپ لوگ کی بڑی مہربانی کے آپ لوگ کی اشیو کو ہائیلائٹ کیوا اور اس لیول پہ ہو گیا ملک کی عالی عدلیہ نے اس کو نوٹس لے لیا ہے وہ ایک چیز جنہوں نے ہائیلائٹ کی کہ آپ لوگ بھی اس پہ ذرہا سچ چیک ریچی رکھئے گا اس کی مونیٹرنگ کیجئے گا کہ جو رپورٹ ہو وہ فیکٹ بیسٹ ہو ہم تو ہیں ہی ہیں یونیورسٹی کے اندر وہاں سے ہم آپ کو بھی بتائیں گے کہ وہ رپورٹ ہے کیا وہ واقعی ٹھیک ہے صاحب یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ وہاں پہ ارازی پر قبضہ ہے دو ماہ قبل تو میڈیا نے اور آپ نے مسئلہ اٹھایا دو ماہ سے مسئلہ ہائیلائٹ تھا حکومت تگڑی حکومت وزیر داخلہ چودری ساتھ سے ایک تگڑی وفاقی وزیر اس کے باوجود دو ماہ کے دران کیوں کاروائی عملی طور پر نہیں ہو سکی اور بلاخر مجبورا سپریم کورٹ کو ہی سو موٹر نوٹس لینا پڑا دوسرے ٹاپک پہ جائیں گے آپ اس کا جواب دیں گے آپ کی جو سٹوری ہے اس کے اندر جواب ہے کہ نیب کے اندر کیونکہ آپ دوسری سٹوری نہ بیٹ کریں نیب کو جب لیٹر لکھا گیا تو نیب چھپ رہا جب نیب چھپ رہا تو آپ کو پتہ نیب کیوں چھپ رہتا ہے وہاں جب پولیٹکس انوال ہو جیتے ہیں نیب چھپ کر جاتا ہے انٹیر منیسٹر پولیٹکس انوال چھپ کر گئے نیب کی بات تو کری دی اب میں بتا بھی دیتی ہوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ کرپشن کرپشن جاری تھی کرپشن کے بعد جو شخص کرپشن کرتا ہے چند پیسے دے کر اپنی باقی جو امانچ ہے اس کو ماف کرا لیتا ہے یہ ہوتی ہے پلی بارگین اس کے بارے میں پریزیڈنشل آرڈننس آیا کچھ دن پہلے لیکن اب یہ پریزیڈنشل آرڈنس کے خلاف سینٹ اٹھ کھڑی ہوئی ہے یہ کیا بات ہوئی سویل صاحب مطلب ایک اچھی چیز سامنے آ رہی تھی حکومت کی کیا باقی جماعتوں کو یہ پسند نہیں ہے انیکہ سپریم کورٹ پاکستان اور تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے متفقہ طور پر کہا گیا کہ نیب کا قانون کی وہ شک جو کہ ٹونٹی فائی بھی ہے وہ کرپشن کے فرو کا باعث بن رہی ہے اس اتفاق کے رائے کے بعد جب سپریم کورٹ کا سخت حفظات سامنے آئے اور پریشر بہت زیادہ بلٹ ہوا اور اس کے بعد مشتاق ریستانی صاحب کے ساتھ جو پلی بارگین کر لی گئی تین ساڑھے تین ارور پیہ کے اس کے بعد وفاقی حکومت نے جب یہ دیکھا کہ اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ اس کو سٹائک ڈاؤن کر دے ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس کی اندرونی کہانی اب سامنے آ رہی ہے نیب کے ساتھ بھی مشاورت کی گئی نیب کے اس وقت کافی انڈر پریشر تھا سپریم کورٹ کے اندر کیس مسلسل اس کی سماعت ہو رہی تھی جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ عوام کا بہت زیادہ پریشر آ گیا تو صدارتی آورڈیننس جاری کر کے اٹیس اس شک کے اندر ترمیم کر دی جائے جو کہ چیرمین نیب کو اختیار دیتی ہے کہ جس شخص نے جو کرپشن کی ہے اس سے کچھ رقم کا وہ خود ڈیٹرمن کریں اور اس کے بعد اس سے ساتھ پلی بارگین کرنے اور کورٹ سے اپور دروا کے وہ بندہ رہا ہو جائے اس کے اندر ترمیم کی گئی چیرمین نیب سے اختیار واپس لیا گیا عدالت کو اختیار دیا گیا اور اس شخص کو احمد تا حیات نائل کرا دیا گیا اس کے بعد اسٹنگ کھانی یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ ساری جماعتیں جو پہلے اس شک کی مخالفت کر رہی تھی جب اس کے اندر ترمیم ہوئی اور جب وہ سینٹ کے جلاز شروع ہوا تو وہاں پر ٹیبل کیا گیا اس کو ایکٹ کے اندر کنورٹ کرانے کے لیے اس کی منظوری حاصل کرنے کے لیے حیران کن طور کے پر پاکستان کی بسپارٹی کی جانب سے وہاں پر سب سے زیادہ گھومن صاحب مخالفت کی گئی یہ حیران کن بات ہے یا بڑی ایکسپیکٹڈ بات ہے مجھے دیا سمجھ نہیں آرہی اور اس کا بیک گراؤنڈ ہی بتاتے ہیں مخالفت کی گئی قرارداد کے خلاف زیادہ ووٹ آئے الٹی میٹی حکومت کو وہاں پر شکست سے دوچار ہونا پڑا اور وہ قانون جو آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کے گئی تھی وہ غیر مؤثر ہو گیا پیپرز پارٹی کیوں مخالفت کر رہی ہے مانتی ہے کہ یہ شک کرپشن کے فروغ کا باعث بن رہی تھی اب پیپرز پارٹی چاہتی ہے کہ حکومت چونکہ فسی ہوئی ہے سپریم کورٹ کا بھی پریشر ہے پیپرز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جو مجودہ نیاب کا قانون ہے اس کو مکمل تو اس مجودہ نیاب کو ختم کر دیا جائے ایک نیا اعتصاب کا ادارہ بنایا جائے جس کا سندھ کے اندر کاروائی کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہ ہو سندھ کے اندر اگر کبھی اس نیا اعتصاب کا ادارہ کو اگر وہ سندھ میں کوئی کاروائی کرنے لگے یا پیپرز پارٹی کے لوگوں خلاف اگر سندھ میں جائے تو سندھ حکومت سے پہلے پرمیشن حاصل کرے وفاقی حکومت اس کے پر تیابی چونکہ گزشتہ تین سالوں کے دران مجودہ نیاب نے اٹسٹھ فیصد جو کاروائی کرپشن کے خلاف کی ہیں وہ سندھ کے اندر کی ہیں اب اسی بات کے پر پیپرز پارٹی کو سخت حفظ آتے ہیں اچھا اس کے ساتھ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر کون سے ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو وقت کی ضرورت بھی ہے کرپشن کے خاصے کے لیے اس پر آتے کہ کون سے ایسا ادارہ ہونا چاہیے لیکن خبر صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی سے تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ کرپشن کے بارے میں وہاں شرجیل میمن صاحب وہاں ڈاکٹر آسیم صاحب وار زرداری صاحب کے بارے میں بڑی سوالات اٹھائے گئے قائم علی شاہ صاحب کے بارے میں بڑے سوالات اٹھائے گئے وہ ضائع سی بات سندھ کو تو مسئلہ ہونا ہی ہونا تھا اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک احتساب کا قومی دارہ ہو اور ایک سوبے گئے جیسے پریزیڈنچل آرڈر آیا تھا اس کے فالورنگ دے ہم نے پروڈرم کیا تو میرے یہ تحفظات تھے یہ جو آرڈرنس آیا ہے بلکل یہ ایک سیاسی سٹنٹ ہے اور کچھ نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں نیب کی جو ساری کی ساری پرابلم ہے وہ شروع ہوتی ہے اپوائنٹمنٹ آف دے چیئرمن نیب سے اپوائنٹمنٹ نیب کا چیئرمن کون اپوائنٹ کرتا ہے پرائی منسٹر اور اپوزیشن لیڈر جو دونوں جنہوں نے چیک رکھنا اپوزیشن کا کام ہے گورنمنٹ پر چیک رکھنا ان کی اور گورنمنٹ کی مرضی سے نیب کا چیئرمن اپوائنٹ ہوگا جب سیلیکشن آف دے نیب چیئرمن ہی آپ کو کمپرومائز ہو جائے گی تو اس کے بعد نیب کیا کرے گا نیب وہی کرے گا جو سویل بتا رہے ہیں اس کے بعد جو سکسٹی ایٹ پرسن سیفنی پرسن جو کیسے ہیں وہی سے رحل کریں گے اور یہ جو پلی بارگین کا جب لوگوں کو بتایا کہ ہم نے دیکھیں کتنا اس نے سپیشل پیس کانفرنس کی سارے گورنمنٹ کے منصر سے ملک کی تاریخ کے اندر اس سے اچھا قانون نہیں آیا ایک میں تھوڑا سور اس میں ایڈ کرتا چلوں دیکھیں آپ نے ایک بیس رکنی کمیٹی بنا دی اس میں تیرہ اہم میں نے سات سینیٹرز اس کو یہ کام دیا گیا تھا کہ آپ نئے کانون کی سفارشات پیش کریں تو آپ کمیٹی کو کام کرنے دیں سفارشات لیں پبلک کھیرنگ کریں لوگوں سے انپورٹ لیں اس کے بعد نئے کانون لے کے ہیں بجائے اس کے کہ آپ نے وہ ایک پلی بارگین کا لوگوں کو صرف پبلک کنزمشن کے لیے کہ دیکھیں ہم نے یہ پلی بارگین ختم کر دی اس میں بھی کچھ ایسی انہوں نے کلازز رکھے تھے کہ پھر بھی پلی بارگین مجھے بتائیے کہ سوہل صاحب جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ کون سا ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو کہ بڑے آئیڈیل ہوگا کیا ایسا ہی ہوتا رہے گا کہ ہر بار نئے ادارے جو پچھلے ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی اس سے پہلے میں تھوڑا سا ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ جو وزراء نے پریس کانفرنس کی تھی اور بڑے مالج لینے کوشش کی تھی کہ ہمیں بہت اچھا کام کی ہے میں نے بھی کہا تھا کہ اچھا کام ہے لیکن اب حکومت کے لیے بہت بڑا یہ کوئسٹن اور امتحان اگر آپ واقع مخلص تھے جو آپ نے ترمیم کی تھی اب آپ کے پاس سینٹ سے پاس نہیں ہو سکتا کوئی اشو نہیں اگر آپ مخلص ہیں کہ یہ قانون نہیں ہونا چاہیے جو کہ کرپشن کے فروغ کا باعث ہے تو آپ کو حکومت اگر جوائنٹ سیشن بھلوا کر وہاں پر اس کو منظور کروا لیتی ہے تو دین ہم واقعی مانیں گے کہ اس کے اندر انٹینشن تھی اچھی انٹینشن تھی یعنی حکومت کے پاس ایک طریقہ ہے طریقہ کار موجود ہے اگر اس کو آویل نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اس آئی واش کے اندر آپ بھی شامل تھے اب آپ کے دوسرا جو قیسٹن تھا وہ بہت امپورٹنٹ ہے ایک ایسا احتساب کمیشن جو کہ فری اینڈ فیر ہو کے کام کر سکے اس کی ضرورت ہے وقت کی اور وہ صرف ایسے ہی ہو سکتا ہے جس کے اندر جو وقت کے وزیراعظم ہو یا اپوٹشن لیڈر ہو ان کی منشاہ کے بغیر ان کی آپس میں کمیونکیشن ان کی تفاقی رائے کے انٹیپینڈٹلی چیر میں نیب احتساب کمیشن کا جو بھی بنے ادارہ بنے اس کے سراب راہ کا پلٹیکل انٹروینشن سپریم کورٹ کی طرف سے اپوائنٹمنٹ ہو جائے وہاں سے اپوائنٹمنٹ ہو اگر آپ کی انٹینشن ہے کہ دہشتگردی کے بعد پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو تھرٹ ہے وہ کرپشن کا ہے اس کو اگر آپ نے ختم کرنا تو آپ کو فری اینڈ فیر ادارہ بنانا ہوگا دہشتگردی اور کرپشن کے نیکسس کی بھی بڑی بات ہوئی کہ دہشتگردی اور کرپشن کا جو نیکسس ہے جو ایک وشیس سرکل ہے جو ایک دوسرے کے اوپر منحصر ہے اس کو ختم کرنا ہوگا اس کو تب ختم کریں گے جب سیاسی ویل ہوگی سیاسی ویل ہوگی تو قوانین پراپر پاس ہوں گے اور ان پر ایمپلیمنٹیشن ہوگی کیونکہ قوانین تو طفس بنا دیا جاتے ہیں ایمپلیمنٹیشن کدھر جاتی ہے لیکن ایمپلیمنٹیشن ایک چیز کی ہونے لگی اور وہ ہے اگلے سیکرٹری خارجا کا لگنا ریس شروع ہوگئی ہے خاور صاحب اور بڑے چہیتے چہیتے بھی سامنے چہیتوں کے جاندے والے بھی بڑی دلچسپ ریس شروع ہوگی ازاز چودری جو مجودہ سیکرٹری ان کی اپوائنمنٹ ہوگی از ایمپلیمنٹیشن 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 تو پیچھے جو فوران آفیس کو جو لیڈ کرے گا جو آپ کو پتے فوران سیکرٹری کی پوزیشن بڑی پاورفور ہوتی ہے بیسے تو ہر ڈپارٹمنٹ نہیں کی ہوتے لیکن یہاں پہ اس لیے زیادہ ایمپلیمنٹ ہے کہ پوری دنیا کے اندر آپ کے جو امیسریز ہیں امباسیڈرز ہائی کمیشنرز ان کی اپوائنمنٹ آپ کے ثورو ساری ہونی ہوتے ہیں تو یو لائک ہیڈ دنیا کا سامنے پاکستان کا فیس آپ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اب یہ ریس میں شامل کون ہے تہمینہ جنجوہ صاحبہ ہیں جو پاکستان کی ابھی جو ہیں وہ پرمنٹ وہاں پہ مندوب ہیں جنیوہ کے اندر اس کے بعد عبدالباسد جو پاکستان کے ہائی کمیشنر ہے لندن کے اندر سوری ڈیلی کے اندر یہ پہلے ڈپری ہائی کمیشنر لندن میں بھی رہے ہیں اب یہاں پہ انڈیا کے اندر اب یہ ان کے ذرا نیک ٹو نیک چل رہا ہے اب یہ ہے کہ جو فاطمی صاحب ہیں وہ پوش کر رہے ہیں تہمینہ صاحبہ کو تہمینہ صاحبہ جونئر ہیں جو وہاں پہ جو وہاں سے انفرمیشن آ رہی ہے فاران آفیس وہ یہ ہے کہ فاطمی صاحب کا یہ خیال ہے کہ تہمینہ جنجوہ فیمیل ہیں تھوڑا سا وہ ان کے ساتھ ان کا جو ریپو اچھی ہو سکتی ہے ان کو ڈوسائل ہیں ان کی بات مان لیں گی اس کا بیکرونڈ ہے کیوں ایسا ہوتا ہے نعماغرت کے ساتھ ہر فیلم ایسا کیوں ہوتا ہے کہ فیمیلز کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جائے کہ وہ دوسائل ہوگی ان کی خواہش ہے کوشش ہو سکتا ہے جب ان کی اپوائنمنٹ ہو تو وہ الٹا پڑ جائیں لیکن ان کی خواہش یہ ہے ہوا یہ تھا کہ جب عزاد چودری کی اپوائنمنٹ ہوئی تھی تب بھی عبدالباسد صاحب یہ اس ٹیم امبیسیڈر تھے جرمنی کے اندر ان کو واپس بلایا گیا آلموس نوٹیفیکیشن ایشو ہو گیا تھا فاتمی صاحب اڑ گئے تھے اس کی وجہ یہ کہ عبدالباسد جو ہیں بڑے زبردست آفیسر ہیں فارن سروس کے دوزار سات آٹھ میں میں لندن میں تھا وہاں بھی ہائی کمیشنر تھے انتے ہیں کافی انٹریکشن رہی ہے بڑے بڑے تھارو جنٹلمن یہ کوئی نا پراپرلی ٹرین فارن سروس کے آفیسر ہیں لیکن ہائی کمیشنر لیکن مکمل کہلنے اس کے بات ہائی کمیشنر یہ ابھی ڈیلی میں ہے ڈیلی کے اندر ہائی کمیشنر بڑی امپورٹن پوزیشن ہوتی ہے اس کے بعد یہ یورپ جرمنی میں رہے ہیں اس کے بعد علاوہ یہ ایڈیشنل سیکٹری یورپ رہے ہیں جو فارن آفیس کا سارے کے ساری انٹریکشن یورپ کے ساتھ ہوتی ہے وہ ان کے انڈر رہی ہے تو وہ ان کا جو ایکسپیئنس کافی زیادہ ہے اور پاکستانی ملٹی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں ان کا بھی جو ہے ان پی ٹرس کافی ہے انڈیا کے اندر جو ہائی کمیشنر جاتا ہے وہ بہت منجا ہوا جب تک نہ ہو تو وہاں پر بڑی بیٹنگ ہو کے جاتے ہیں ایکزیکلی تو وہ اصل میں ہونا ان کو چاہیے لیکن چانسز جو میری اطلاع کے مطابق یہ ہے ایک اور اس میں غالب کمال صاحب بھی ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ انڈر آگے ہیں دیکھیں وہ کامیاب ہوتے ہیں انڈیا کے اندر بہت زیادہ کوئی جارہانہ قسم کی پالیسی سامنے نہیں لے کر آسکی یہ ہم لوگوں کے سامنے چیز ہے تو ایز ای فورن سیکرٹری یہ بڑی امپورٹن پوسٹ ہے اور کئی جگہ پر ادھر جارہانہ طریقہ کار استعمال کرنا پڑتا ہے کئی جگہ پر میلو طریقہ کار استعمال کرنا پڑتا ہے وہ کیسے لے کر چلیں انیقہ یہ تھوڑا سا جو آپ کا کوئیسن ہے کہ جارہانہ دیکھیں امبیسیڈر یا ہائی کمیشن ہوتا ہے وہ جو آپ کو گورنمنٹ کو ریپیزنٹ کر رہا ہوتا ہے جب گورنمنٹ پرائمسی صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ موڈی کے ساتھ تھوڑا سے آپ دوستانہ تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا ہائی کمیشن اور امبیسیڈر ان کے ساتھ لڑائی تو نہیں کرے گا تو آپ کا سوال کہ جارہانہ وہ انہیں ریپیزنٹ کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ کو گورنمنٹ جو پیچھے سے لائن دے رہی ہوئے تھے کہ this is what we want اس طرح کا relationship جار ہے جس کنٹری میں آپ ہیں تو وہ گورنمنٹ کو ریپیزنٹ کر رہے تھے اور انہیں کوشش کی وہاں پہ دیکھیں جارہانہ کی بات کر رہے انہیں دو تین دفعہ وہاں پہ جو اپنے کشمیری حریت ہیں ان کی روکا گیا ایک دو ایون پہ انہیں جانے کی دوسرے شہر میں جانے کی کوشش کی وہاں پہ زبردستی وہ ایون پہ پہنچ گئے وہاں پہ انہیں کینسل نہیں کی گئی ان کو زبردستی روکا گیا اور واپس بجوایا گیا تو وہ اپنے تین تو کوشش کر رہے تھے سوال وہ تو ایک الیدہ ڈسکیشن ہے سوال یہ ہے کہ اس ٹائم وہ اپروپریئیت اور ایک ایک پرسن پاکس تو اس میں جو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو فورن آفیس کی دے آر فور عبدالباسد لیکن فاطمی صاحب ہیں وہ پوش کر رہے ہیں اور آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے سوال صاحب آپ کو بھی پتا ہے تاریخ فاطمی صاحب بڑے فیبرٹ ہیں اور جب طبیعت خراب تھی تو اس ٹائم پہ بھی تاریخ فاطمی صاحب کا لندن آنا جانا بڑا تھا وزیراعظم صاحب کے ساتھ میل ملاقات بڑی تھی ایسا تو نہیں ہوگا پھر چہیتوں کے چہیتے جیج آنیکہ گھمن صاحب آپ کو اس چیز کو مدن نظر رکھنا ہوگا جب یہ اپوائنٹمنٹس ہوگی اور سپیشلی دنیا کے تین ایسے ممالک جس میں امریکہ برطانیہ اور بھارت شامل ہے یہاں پر جب بھی سفیروں کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ آتا ہے وہاں پر اس وقت میریٹ اور کسی کی کمپیٹنسی لیول شاید کچھ کافی پیچھے چلا جاتا ہے جو بھی گورنمنٹس ہوتی ہے اس کی پرورٹی یہ ہوتی ہے کہ ان تینوں موالک کے اندر ان کے جو کانفیڈنس کے جو سفیر ہو اور اس کے بعد جو وہاں پر ان کے ساتھ ڈیفرنٹ بیکڈور ڈیفرنٹ چیزیں ایشیز چل رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ معاملات ہوتے ہیں اور جو گورنمنٹ کے مائن میں پلان ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ہم نے چیزوں کو رن کرنا ہے اس طریقے سے وہاں پر ہم نے بیکڈور لابنگ کرنی ہے کس طریقے اس چیزوں کو وہاں پر پاکستان کے انٹرسٹ یا گورنمنٹ کیشز کو وہاں پہ ہنڈل کرنے تو میرے خیال میں وہاں پر فیورٹیزم زیادہ میٹر کرتی ہے جس کی اوپر آپ کا کونفیڈنس ہے میریٹ میں پیشے رہ جاتا میرا خیال تو یہ آپ کے سورسز کیا کہتے ہیں زیادہ چانسز کیا ہیں چانسز جو آپ جس کی طرف ریفر کر رہی ہیں کہ فاتمی صاحب وہ پرائمیس صاحب کے بڑے کلوز ہیں اور چونکہ پہلے بھی انہیں ازاد چوزی صاحب کو لے آئے تھے تو ابھی امید یہی کی جاری ہے کہ وہ تحمینا صاحب آپ کو فورن سیکری پوائنٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے سبھی دیکھیں آپ پرائمیس صاحب کے ساتھ پریزنٹیشن ان کے سامنے ہوں گی دو تین آفسرز کی یہ 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 ٹاپ لسٹ میں ہے جو بھی پرائمیس صاحب مناسب سمجھیں گے اگین فاتمی صاحب بہت قریب ہے تو اور وہ تارک فاتمی صاحب اور سرتاج عزیز صاحب کے بیچ کا کامپٹیشن بھی ہمیں یاد ہے تو پھر جیت جس کی ہوئی تھی کہیں جیت اس بار پھر ان کی تو نہیں ہو جائے گی اچھا کہ آپ نے یاد کروا دیا سرتاج عزیز صاحب عبدالباسد صاحب کے حق عبدالباسد صاحب مطلب یہاں پھر وہی والی چیز آگی سرتاج عزیز صاحب ورسز تارک فاتمی صاحب چلیے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں یہاں تو تارک فاتمی صاحب ورسز سرتاج عزیز صاحب ہے لیکن ایک جگہ پر پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل ای اور بڑے ہی زورو شور سے ہے اور وہ ہے کوٹ روم نمبر ٹو سپریم کوٹ کا یعنی پینما لیگز کا کیس کیا چل رہا ہے میں نے سنیا ہے میرے والد صاحب نے جو مجھے بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ مخدوم علی خان صاحب کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو رہا اچھا نہیں میں آپ کو بتاؤ میں انیکہ چونکہ شروع دن سے وہاں پر سن رہا ہوں اور پہلے دن سے جب ساری ہیرنگ سن رہا ہوں یو کن کنیک کے یا لائر اب کس طرف لے کے جا رہا ہے کل کی جو ساری کی ساری ہیریں گیا وہ بلکل ایویڈنس جو ہے یہ منی ٹریل کی اس طرف تو آئی نہیں رہے مخدوم صاحب مخدوم صاحب اب لے کے جا رہے ہیں سارے سارے کیس کو لیگل گرون کے اوپر پہلے انہوں نے آرٹیکل سکسی سکس انوک کیا جس کے طرح انہوں یہ بتایا کہ جو بھی چیزیں کہیں ہیں ان کا آپ کو ایسے نہیں کر سکتے سارے اینی کورٹ آف لاؤ اگریڈ کیونکہ کانسٹیوشن کے اندرہ کو پرکشن ہے اب وہ کل انہیں ایک نیا آرٹیکل ذکر کیا آرٹیکل ٹین اے آرٹیکل ٹین اے آرٹیکل ٹین اے ٹاکس بوردہ فیل ٹرائل کہ کسی بھی پاکستانی شہری کا یہ بیسک حق ہے کہ وہ کسی بھی کورٹ آف لاؤ کے اندر سویل وہ اپنا جو رائٹ ہے رائٹ ٹو فیر ٹرائل وہ اس کو کلیم کر سکے اب فیل ٹرائل کا اس مقصد یہ ہے اب وہ ایک جو ڈوٹس ملانے کی کوشش کر رہے ہیں مخدوم صاحب کہ آپ جو یہ کیس آپ نے وان ایٹی فور تھری کینڈل لیا ہویا ہے یہ ایک تو آپ کی لیمنٹس تھوڑی سی کراوس کر رہے ہیں جب پرائیم سر کو آپ ٹارگٹ کریں گے اور خدا رہاستہ اگر آپ پرائیم سر کو گھر بے جو آتے ہیں تو پرائیم سر کے پاس ایک چانس ہونا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ اپیل کر سکیں گے یا فیل ٹرائل کی طرف جا سکیں ان کو آپ اتنی آسانی سے نہ نکال سکیں ان کو بھی سائٹ پر رکھیں باقی جو اس ٹائم جو حکومتی ارکان ان کا جو پینک دیکھیں کل بھی ہم نے ہائلٹ کیا تھا اب وہ دیکھنے کی چیز ہے وہ بہت زیادہ گبرائے ہوئے ہیں اب وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں دانہ ایلزی سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ہاجہ آسف ٹارگٹ کر رہے ہیں ہاجہ سادر سپیک ٹارگٹ کر رہے ہیں مریم اور انگزیب ٹارگٹ کر رہے ہیں اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں جو باقی ساری دنیا کے پولیٹیشنز کے کیسے سپریم کورٹ میں ہیں وہاں پہ تو کوئی ڈی ٹو ڈی ہیرنگ نہیں ہو رہی ہمارے پرائمیسٹر صاحب کیوں ہو رہی ہے پولیٹیشنز پہ پرائمیسٹر صاحب کیوں ہو رہی ہے اور کل جب یہ سپریم کورٹ کے اندر بھی تھوڑا سا اس کا ہائلائٹ ہوا تو وہاں پہ بھی جسٹس خوصہ جس فائی میمبر بینچ کو ہیڈ کاروں نے کہا جناب ایک چیز ان میں رکھے گا یہ پبلک ایمپورٹنس کی اس لیے ہم نے ایکسپٹ کی ہوئی ہے کہ ہی پرائمیسٹر نواز شریف ہی اس رپرزینڈنگ دو سو میلین بیس کروڑ عوام کو وہ رپرزینڈ کر رہے ہیں ہم وہی ایٹ ٹاکنگ بوٹ آفیس ہولڈر پرائمیسٹر کی سیٹ پہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں ہم کسی ایک ہم پولیٹیشن کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم پولیٹیشن کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم کسی ایک سنگل میمبر آف در نیشنل سمی کی بات نہیں کر رہے ہیں اس کے رائٹس ہوں گے ہیں از میمبر آف در نیشنل سمی لیکن ہمارا جو ہے نا ایز ایک کوٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک کو ورونٹو کا وہاں پہ کافی ایشو ڈسکس ہوا کو ورونٹو کا جو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کوئی بھی پبلک آفیس ہولڈر سویل اس کی جو پوزیشن کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ کیا واقعی وہ انٹائٹل ہے اس پوزیشن رکھنے کو کہ نہیں کیا وہ اپنی ڈیوٹی سرچار ڈسرار ٹھیک کر رہے یا نہیں کر رہا کیا وہ صادق امین صادق یار امین ہے یا نہیں کالکورٹ نے صاحب بتا دیا کہ کیس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اب بے شک ہمیں یہ قانون کی جن مرضی بھول بھلائیوں میں لے کے جائیں کیس کو ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور ہم یہ کر کے ہوتے ہیں یہ تمام ججز بھی منجھے ہوئے وکیل رہے ہیں ججز بنے ہیں تو کسی کام سے بنے ہیں بھول بھلائیوں میں تو نہیں انہیں لے کر جایا جا سکتا ہے دیفینیٹسی بات ہے لیکن ایک بات تو فرشور ہے ایک جگہ پبلک پرسپشن ہے میڈیا کی پرسپشن ہے سوشل میڈیا کی پرسپشن ہے اور ایک جگہ قانون ہے یعنی ہو سکتا ہے کچھ جگہوں پر یہ چیزیں مختلف بھی ہو دونوں چیزیں آپس میں کل میڈیا کی اور پبلک پرسپشن کی بھی بات کی گئی یہ ایک پریشر بھی تو ہوتا ہے جنرل پبلک ایک میں انہی کے ساتھ سوال کر دوں کیونکہ سویل کافی گھومتا رہتا ہے منسٹریز کے اندر تھوڑی سی ہمیں بتائیں کہ منسٹریز کے اندر کیا وہاں پہ گفش اپ کیا چلے کیونکہ آفسرز جو ہیں وہ بڑے اس پہ آج کے لئے بڑا انٹرسٹ لینے کے لئے پریمسز سارے دو لگے ہوئے ہیں جا رہے ہیں صرف منسٹری نہیں بلکہ گورنمنٹ کی جو کہتے ہیں فرنٹ لائن کی جلوگ ہیں وہاں پہ بھی بڑا پینک ہے اور وہ پینک آپ کو ریفلیکٹ ہوتا دکھائی بھی دیتا ہے گزشتہ چند روز کی سماعت کے دوران مخدوم علی خان صاحب کے دلائل سے مجھے یہ لگتا ہے کہ مخدوم علی خان صاحب کو کسی حد تک وہ یہ بھاپ چکی ہیں کہ سپریم کورٹ جو اس کیس کی تحقیقات جیس طرح حکومت ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ کمیشن بنے گا معاملہ آگے چلے گا پھر تصدیق شدہ دستویزات بیرون ملک جانا پڑے گا تو یہ معاملہ اتنا لنگر آن ہو جائے گا کہ اس کو اسٹیبلش کرنا مشکل ہو پائے گا لیکن جو اس سے پہلے جس بینچ نے سماعت کی تھی انہوں نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا کہ کمیشن میں جانے سے پہلے وہ وزیراعظم وہ کیس نمٹانا چاہتا ہے لیکن مجودہ بینچ نے جس طریقے سے چیزوں کو کنٹینیو کر رہا ہے مخدوم علی خان صاحب کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ کمیشن تو یقیناً بنے گا جس پیمانے کی اوپر پنامہ لیگز کے اندر معاملات سامنے آئے تھے لیکن یہ بینچ جس طریقے سے چیزوں کو پرسو کر رہے ہیں اور اب ججز بھی کہہ رہے ہیں وزیراعظم کا معاملہ بیس کروڑ عوام کو ورنٹو کی بات ہو رہی ہے اور مخدوم علی خان صاحب نے پہلے سنہ کے اوپر بہت زیادہ بات کی اب وہ ون ایٹی فور تری کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں اب ٹین اے کی طرف جا رہے ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو کسی طریقے سے کنونس کیا جائے کہ اس ٹیچ کی پر ہرین کرنے کے دوران وزیراعظم سے متعلق ان کی اہلیت سے وہ تعلق کوئی فیصلہ نہ آ جائے یہ بڑا تھریکٹ اور یہی پینک ہے نہ صرف منسٹریوں میں اور بلکہ وزراء کے اندر بھی اب جو مخدوم صاحب نے اپنے والا صاحب سے پوچھے کہ وہ پرائمسز کے ساتھ اچھائی کرتے کرتے ہیں وہ ان کو بڑے ٹرائپن لے گئے وہ اتنے کیس لاؤن میں پریزنٹ کر دیا کہ انہیں سپریم کورٹ کو ساری آپشنز دے دی ہیں ویسے تو ان کی کوشش ہے لیکن وکیل نے تو وہ کرنا ہے جو ان کو کلائنٹ دے رہے ہیں کلائنٹ اگر خود بار بار ایسی سٹیکمنٹس دے دے جو بلکل کانٹرڈکٹری ہیں تو پھر وکیل کیا کرے گا وہ جو وہاں پہ جو گپ چال رہی ہوتی ہے سپریم کورٹ میں وہ کہتے ہیں کہ باری برکم فیصلی ہوئی ہے مخدوم صاحب نے تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے چکر میں ہے اس لئے وہ بڑے بڑے کیسز سنا رہے ہوتے ہیں کبھی انگلینڈ کے کبھی اسریلیا کے کبھی نیوگلینڈ کے لیکن بریک کی طرف جاتے ہیں لیکن بریک کئی پرائم منسٹر صاحب کو نہ مل جائے یہ بھی خطرہ اب لنگر آن کر رہا ہے جس طریقے سے یہاں خاور صاحب نے پولٹیشنز کا بتایا تو یہاں منسٹریز کا سویل صاحب نے بتایا لیکن عام پبلک میں بھی تو یہ ترہت ہے عام پبلک میں بھی تو یہ در ہے اگر وزیر اعظم صاحب چلے جائیں گے تو اگلا وزیر اعظم کون آئے گا بریک پہ جائیں گے بریک کے بعد شوک کو کنٹینیو کریں گے سٹے ویڈ آس ناظرین ہم اکثر اوقات یہ بات کرتے ہیں کہ ایک ایسے ملک کے اندر جہاں میٹرو بس بنی جہاں اورنچ ٹرین لائن بن رہی ہے جہاں باقی جگہ میٹرو کی باتیں کی جاری ہیں انہی پلوں کے نیچے غریب عوام رات کو سوتے ہیں انہی پلوں کے نیچے منشیات استعمال کرنے والے ہوتے ہیں اور انہی پلوں کے نیچے شیر خوار بچے اپنے ماں کے ساتھ اس سردی میں ٹھٹر رہے ہوتے ہیں یہی چیز ہم اکثر اوقات بلتے ہیں کہ حکومت کی پرائیورٹیز کیا ہیں اور انہی پرائیورٹیز کے بارے میں ایک انٹرنیشنل اخبار نے ایک انٹرنیشنل ویگزین نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ پاکستان کے حکومت کی پرائیورٹیز کیا ہیں ہمارے یہاں سڑکے بنتی ہیں ہمارے یہاں پل بنتے ہیں لیکن وہی لوگ جو اس کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں ان کی فکر نہیں ہوتی خادثہ انیکہ یہ دنیا کا مستنات ترین جلیدہ ہے ایکانومیس اس کا سبجک کیا ہے روڈس ٹو نو ویر اس میں یہ ایکسپلین انہوں نے یہ کیا ہے کہ پاکستان کی جو پرائیورٹیز کی حکومت ان کا جو اوبسیشن ہے جنون ہے پلیں پل بنانے سڑکیں بنانے بڑے بڑے ایسے پروجیکٹ چمکماتے جو ہیں پروجیکٹس بنانا اس کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے ان کی طرح وہ ابھی بھی انویسمنٹ کر رہے ہیں انہوں نے بلکل یہ ایک چیز ہائیلائٹ کیا ہے یہ نائنٹی نائنٹی سیون میں جنہوں نے ون پینٹ سامتنگ بلین ڈالر کا یہ موٹر بے پروجیکٹ منایا تھا وہ انہوں نے کہا ابھی اس میں ایکسپلین کیا ہے ابھی بھی انڈر یوٹیلائزد ہے جس لیول ہے اس کی یوٹیلائزیشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہے کیونکہ جی ٹی ڈالر ریزنیبل ہے کم فاصلہ بھی ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئے ہیں کہ پاکستان کے اندر آپ کے جو چار سے سولہ سال تک بچے ہیں وہ آدھی سے زیادہ وہ ابھی سکولوں سے باہر ہیں وہ اڑائی کروڑ بچوں کی تعداد بنتی ہے وہ بھی اس میں انہوں نے ہائیلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ایکسپلین کیا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی پروجیکٹس یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس لگ رہے ہیں وہ سارے کرزوں کی مد میں لگ رہے ہیں سویل جب کرزے آپ آپ کا تو یہ فیلڈ ہے جب کرزے کرزوں کی بیس بنا کے آپ اس طرح کی ڈیویلومنٹ کریں گے جس میں ہیومن کیپیٹل اپنی انکریئرز کریں گے آپ صرف سڑکوں پر پیسے لگائیں گے پلوں پر لگائیں گے تو اس کا امپیکٹ آپ کی ایکانومی پر اچھا نہیں آ لگا اور یہ ساری چیز ہائی لائٹ ہم بارہا اپنے پروگرام میں اس چیز کا ذکر کرتے رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے ہمیں ٹھیک اچھی ٹرانسپورٹ چاہیے ہاں ہمیں اچھی سڑکیں چاہیے اچھے پل چاہیے اور بھی جو انفرسٹکشن کی دیوارمنٹ نہیں نہیں وہ میں تھوڑا سا انکلوڈ کر دوں وہ چاہیے لیکن یہ جو ہم بات کر رہے تھے ابھی ایکانومیس نے باہر باہر اٹ کے انہوں نے یہ بھی چیز نوڈ کی ہے اور ایکانومیس سیٹنلی وہ جس طرح بھی رپورٹنگ کرتے ہیں وہ سارا فیکٹ بیس اور ساری کی ساری ڈوٹس کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح نائنٹی سے لے کے ابھی تک جو پرائمیسر صاحب کی جو سوچ ہے ذہنی سوچ وہ سڑکوں سے ہٹ کے انسانوں سے ہٹے ہیں وہی بات پوزیٹیو ہے ٹھیک ہے سڑکیں بننی چاہیے لیکن ایک شخص جب میٹرو پر بیٹھے اور اس نے ہسپتال جانا ہو تو اگلا ہسپتال بھی ہونا چاہیے ایک بچہ جب میٹرو استعمال کر کے سکول جانا چاہیے وہ سکول بیوام موجود ہونا چاہیے یعنی آپ نے سیر کے لیے تو نہیں میٹرو بنائی آپ نے سیر کے لیے تو نہیں ٹرین بنائی آپ نے سیر کے لیے تو نہیں سڑکیں اور پل منائے کوئی ریزن ہو کہیں جانے کے لیے چیز بننی ہو وہ نہیں نظر آتے ہمیں انہوں نے کہا دیکھیں میں نے بھی اکانومسٹ کا یہ آرٹیکل پڑھا ہے انہوں نے جن ایشیز کو ہائلائٹ کیا وہ ٹھیک لیکن کس شرط تک میں ان کے ابزورویشن سے اتفاق نہیں کرتا جو اہم پہلو انہیں ہائلائٹ کرنے کے ضرورت تھی اس سے انہوں نے صرف نظر کیا ہے آپ نے ارغمان صاحب نے اس معاملے کے اوپر تین ایشیز اٹھائیں سڑکے پول بنتے ہیں پول کے نیچے نشائی لوگ بیٹھتے ہیں جن کے پاس چھتنیوں کو نیچے بیٹھنا پڑتے ہیں لوگوں کو سہولیات نہیں ملتی یہ اس انفرسٹرکچر بن جاتا ہے لیکن ان کو وہ سہولیات نہیں ملتی جو کہ سٹیٹ کی طرف سے ملنی چاہیے اور معاشیت کے اندر بہتری نہیں ہاتی زیادہ پیسہ یہاں پہ لگ جاتا ہے دیکھئے ان چیزوں کو جو چیزیں انفرسٹرکچر بن رہا ہے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے جو ہمیں ڈس ایڈوانٹیج ہو رہا ہے جس کے پر فوکس کرنے کے ضرورت ہے حکومت پاکستان کو آپ یہ جو تینوں مسائل ہیں یہ تینوں مسائل کے پر آپ اس وقت اور کم کر سکتے ہیں جب اس انفرسٹرکچر کو آپ آپٹیمم یوٹلائز کریں اس کی یوٹلائزیشن سے ہی آپ اپنی ایکانومی کو روائیو کر سکتے ہیں پھر لوگ پولوں کے نیچے نہیں بیٹھیں گے سکول جانے والوں کو تلیم حاصل کرنے کا خواب پورا ہوگا صحت کے سہولیات بھی ملیں گی جس طریقے سے جو موٹروے کا اصل کنسیپ تھا وہ جو اس کے ساتھ ایکنومک زون بننے تھے ٹریڈ ایکٹیوٹی تھی موٹروے بن گئی سہولیات سہولت ملی لوگوں کو لیکن وہ ایکنومک ایکٹیوٹی سٹارٹ نہیں ہو سکی اس کو شروع کرنے کی ضرورت ہے اس طرح دیگر جو انفرسٹرکچر کے پروجیکٹ بن رہے ہیں ان کو بنانے کے ساتھ ساتھ that's very good لیکن ایکنومک ایکٹیوٹی ان کے ساتھ جو ریلیٹ کرتی ہوتی اس کو جنریٹ کرنا چاہیے اس کے لیے فوکس ہونا چاہیے لیکن انہوں نے کچھ زیادہ ڈسکریج کی ہے پاکستان کو اس پوائنٹ کو ضرورت ہے میں تو ایکنومک ایکٹیوٹی سٹارٹ ہونے چاہیے اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ایکسپورٹ آپ ہی نہیں بڑھی انہوں نے یہ بھی ذکر کیا اس کے اندر دیکھیں ایکنومی کسی ملکی کب بڑھتی ہے جب اس ملک کے لوگوں کی آپ حالت ازار کو بہتر کرتے ہیں ان کی living standards کو بہتر کرتے ہیں اس ملک کے اندر جو انڈسٹری ہے اس کو بہتر کرتے ہیں آپ کی trade گر رہی ہے آپ کے باقی جو small انڈسٹری گر رہی ہے آپ کی جو انرجی کے حالات پچھلے کئی سالوں سے ملک کے اندر رہے ہیں وہ سارا سارا ریفر کی ہے کے اندر کر رہے ہیں اس کے برقص جب health اور education کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بہت ہی minor ہے human capital جب کسی ملک کا نہیں بڑھتا تو human capital نہیں بڑھے گا تو آپ کے ملک کے اندر نہ trade ہوگی نہ کوئی economic activity ہوگی یہی وہ issues ہیں جو ان کو کوشش کیا highlight کرنے کی میرے خیال میں اسے ایسے چھیک ہے چلیے اگلے topic کی طرف جائیں گے لیکن یہ کہ یہ مسئلہ ہے کہ سڑکیں بہت پل بہت کیونکہ یہ سامنے نظر آتے ہیں ایسی چیزیں election کے اندر بھی کام آتی ہیں لیکن definitely عوامی فلاہ و بہبود کے لیے بھی کام اور جو سہل صاحب کا point ہے کہ motorway کو بھی properly utilize economic zones بنا کے نہیں کیا گیا یہی point ہے جو سی پیک کے بارے میں بھی اٹھایا جاتا ہے کہ کہیں یہ سی پیک صرف سڑک نہ رہ جائے اس کے ساتھ economic zone industrial zone انتہائی اہمیت کے حاملات تب جا کے ہم اس infrastructure کو fully utilize کر پائیں گے otherwise نہیں کر پائیں گے اگلے topic کی طرف بڑھیں گے اور utilization تو تب ہوگی جبکہ fraud نہیں ہوگا fraud کب ہوگا جبکہ ہمارے عالی عہدے داران اور ایسے لوگ جو کہ ارکان پارلیمنٹ ہیں وہ fraud سے اجتناب کریں گے وہ تمام ایسی scheme سے اجتناب کریں گے جو کہ غلطی کی طرف لے کر جا سکتی ہیں FIA کی بات سامنے آئی ہے اور وہ ارکان پارلیمنٹ کی شکایت کی حوالے سے کیا چاہتا ہے جیسے ہی chairman senate speaker قوم assembly اور دیگر ارکین سے متعلق ان کے fake accounts اور اس کے ساتھ ساتھ کروڑ روپے کی transaction کے حالے سے معاملہ سامنے آیا ایک بینک کی receipts بھی جاری ہو گئی term deposit reports جو جاری ہو گئی اس کے بعد صرف ایک دن کی notice کے اوپر نہ صرف state bank بلکہ FIA بھی حرکت میں آئی FIA نے لاہور اسلامباد اور کراچی کے اندر action شروع کر دی ہیں اس بینک کے عملے کو بھی access کیا گیا ہے کہ وہاں پر کیا کیا اس کی facts ہیں کہ اب واقعی سب fake transactions ہیں یہ کوئی genuine بھی ہے اس چیز کو access کیا جا رہا ہے اور اگر fake ہے تو کون اس کے پیچھے involve ہے اس چیز کو FIA determine کر رہی ہے لیکن ہمارا question یہ ہے یہاں پر گھومن صاحب یہ تو ارکان پارلیمنٹ کے نام ایک term deposit reports ایک receipts سامنے آئی تو انکواری شروع ہو گی فوراں پاکستان کے اندر دیلی بین ازر انکم سپورٹ پروگیام کے نام کے اوپر اس کے بعد میسیج کیا جاتا ہے کہ آپ کے یہ پیسے ملے ہیں 30,000 مل گئے 25,000 مل گئے اس کے اوناک پر لوگوں سے fraud کیا جاتا ہے ای میلز میں ملین اپونٹ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ جاند دنوں سے یہاں پر بڑے واقعات ہوئے ہیں جو ہماری ایٹی ایم مشین ہیں وہاں پر ایک skimmers استعمال کیا جاتا ہے وہاں پر فراڈ کرنے والے لوگ ہیں جو ایٹی ایم کی ملومات چھوڑا کر پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں میں تو اس احساس کو سوچ رہا ہوں کہ جب ان کو لیٹر ملا ہوگا گھر میں وہ سید ملی ہوگی چیمان سینٹ کو مولان فضل احمان صاحب کو اس کے لئے سپیکر نیشن سمبلی کو اعتزاز ایسن صاحب کو کیونکہ اکانڈ میں دس کروڑ پندرہ کروڑ آگیا تو مز بھی فیلنگ ہیپی کے نہیں لیکن یہ بڑا اچھا فراڈ ہے کہ اس سے پیسے مل رہے ہیں ہمارے ساتھ کبھی ایسا فراڈ نہیں ہوتا تو اب یہ پروڈیوسر صاحب کی اندر آئے بھی سے آواز آئی ہے کہتے ہیں جی میرا تو ایک طفعہ گھر بھی نکل آیا تھا یعنی دودھ کا چلا چھارج بھی فوک کر پیتا ہے پھر اس طرح کہ اگر کوئی چیز واقعی میں نکل بھی ہے جو عام لوگ ہیں جو ان کے ساتھ فراڈ ہو رہے ہیں ایف اے کوئی حرکت نہیں آتی ہے ایف اے میں جائیں آپ کاروان ایکشن کروانے کے لیے آپ کو لگ پتا جائے گا دوسری طرف ایف اے کے انویسٹیگیشن سٹارٹ کیا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آپ ذہن میں رکھیں میں بھی کوئی ایک ایک اکاؤنٹ ایسے بھی سامنے آ سکتا ہے جس کے اندر جینمن ٹرانزیکشن ہو تو وہ جو بھی ہوا پھر اس کو دھر بھی گیا یاد ہے مرہوم اللہ تعالیٰ انہیں کربر کربر جنرسیب کرے امین فہیم صاحب منسٹر فر کامرس تھے چالیس کروڑ چالیس کروڑ ان کے کروڑ میں آگے تھا اور وہ جینمن تھے چلن ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں کہ کیا آگے ہوگا یہ تو ایف اے ہمیں بتائے گی کہ آخر جینمن ہے یا پھر فیک کی مد میں جینمن کو چھپایا جا رہا ہے کور اپ ہے یا پھر واقعی میں ملک میں فانانشل فراد اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اس کے بعد اب واقعی میں کارروائی کرنے کی ضرور پڑے گی سکیمرز ایٹی ایم سکیمرز کی بات کی یہ بھی موجود ہے چائنا کے اندر ہو رہا ہے باقی ممالک کے اندر ہو رہا ہے پاکستان میں بھی اب یہ چیز آ چکی ہے we need to be careful اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور کیرفل ہونے کی بات کریں تو اوبامہ صاحب جاتے جاتے بھی بڑا کیرفل ہو کر گئے ہیں کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں لے کر گئے جس سے انبر زوال اٹھے یا پھر یہ زوال اٹھایا جائے کہ اوبامہ ایڈنسٹریشن نے کہیں کوئی جو ہے وہ پاکستان کے لیے زیادہ فیور تو نہیں کر دی اپنے تمام لوگوں کے لیے خواہ صاحب وہ مافی نامہ سائن کر گئے ہم نے ڈاکٹر آفیہ کی بات کی تھی کوئی مافی نامہ سائن کر گئے انی کا جو لیٹس رپورٹ ہے اس کے مطابق آخری دن اوبامہ صاحب پریزیڈن اوبامہ نے اپنے سکسٹی فور لوگ کو چونسٹر لوگ کو کمپلیٹ ان کو ماف کر دیا گیا جو آپ نے پوائنٹ ہائلائٹ کیا ہم نے بھی ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا ہمارے واقعی موچسے میں کیس آیا تھا کہ یہ ایک وینڈو ف اپرچنیٹی ہے واقعی موچسے نے بھی لیٹر لکھا فورن آفرس کے انٹر منسٹری کو کہ وہاں کے وکیل جو ہے ڈاکٹر فوزیا گا وہ کو چیزیں مانگ رہے ہیں آفیہ صدیقی کے مانگ رہے ہیں ڈاکٹر فوزیا ان کی جو بہن انہوں نے کیس کیا تھا یہاں پہ کہ ان کو ڈاکومنٹس دیا جائیں تو ہم نے ایک سٹوری کی تو اس کے مطابق گورنمنٹ نے کسی لیول پہ ڈاکومنٹس دیئے لیکن وہ جو وہاں پہ ان کے وکیل ہیں ڈاکٹر آفیہ کہ وہ کہہ رہے تھا وہ اس لیول کے نہیں ہے کہ میں آگے ان کو اس کو استعمال کر سکتا اگین وہ کیس تو اپلیکیشن تو گئی ہوئی تھے پریزیڈ اوباما کے پاس ہم نے بھی ہائیلائٹ کیا تھا انٹرنیشنل میڈیا میں تھا کہ یہ شاید ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو ماف کر دیا جائے دوزار دس سے وہ ایٹی چھاسی سالہ آپ کو بتا ان کو پر ایٹیزم آپ نے بڑا بجا پوائنٹ اٹھایا تھا اس ٹائم پہ بھی یہ آپ کی سٹوری تھی اور بڑی پوزیٹیف سٹوری تھی کہ ایک ایک اپورٹیونٹی ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں وزیراعظم صاحب خط لکھتے تو ہو سکتا تھا کیا دیکھیں ہو سکتا تھا آپ بہت سارا ایشوز کے اوپر پبلک چلے جاتے ہیں اگر پرائنیشنل صاحب پبلک ایک لیٹر کرتے ہیں اوپن لیٹر لکھتے تھے پوری دنیا کے اندر آپ اس طرح کی اپیل کر دیتے ہیں ہیومینیٹیرن گراؤنز کے اوپر پرائنیشنل نواز شریف ایک لیٹر لکھتے چھوڑی سے پریس کانفرس کرتے تھے ان کے آج کل آپ کو پتا ہے وزراء دن رات ٹیلی وی این پہ ان کو دیکھیں وہ تو پانیما کا مسئلہ ہے پبلک کا مسئلہ ہے وہ ایک لیٹر لکھتے ہو سکتا ہے یہاں پہ پوری دنیا میں تھوڑا سا ایک پریشر بیلڈ ہوتا کہ ماف کر دیں وہ خاتون پتا ہے اس کے کیسز کے اندر بھی کافی زیادہ وہ جول ہے اور ان کے صحت بھی چھیک نہیں ہے جو واپس آجاتے ہو سکتا تھا یہاں پر اطلاع ہے ڈاکٹر آفیہ کے حوالے سے حکومت نے بڑی سنجیدہ کوشش کی لیکن اس کے اندر ہوا کیا ہے امریکہ کے ساتھ بات چیت بھی چلی اس لیول میں بات چیت چلی امریکہ چاہتا تھا کہ ڈاکٹر شکیل افریدی کو ہمارے حوالے کر دیجئے حکومت اس بات پر راضی بھی ہو گئی تھی لیکن ہوا کیا پاکستان نے امریکہ سے ڈاکٹر آفیہ کے علاوہ ایک اور شخص جو کہ وہاں پر امریکہ میں گرفتار ہیں پاکستان حوالگی کا مطالبہ کیا ہے جس کے اوپر امریکہ نے کونسٹ نہیں دی جس کی وجہ سے نام بھی ڈسکلوز جگانے والے دنوں میں جس کی وجہ سے ڈاکٹر آفیہ کا کیس تیعہ نہیں ہو سکا یہ بڑا حیران ہے اگر ڈاکٹر شکیل افریدی یا کس سے اور لیول کے پر کچھ انہوں نے امریکنز نے کونسٹ دی تھی آپ کو فرس پریورٹی کے اوپر قوم کی اس بیٹی کو واپس لانا چاہا تھا جس کا وزیراعظم نے وعدہ کیا تھا چھیک ہے یعنی یہ ایک نیا پہلو سامنے آ گیا کہ جی ڈاکٹر آفیہ کو لائے جا سکتا تھا ایک گی ون ٹیک کی پولیسی بھی تیار ہو گئی تھی لیکن ایک اور نام سامنے آ گئے کیونکہ بہت سارے پاکستانیوں کو کچھ شک کی بنا پر کچھ ویسے کیسز بنا کر بھی رکھا گیا تھا گوانٹینمو بے کے اندر بھی بہت سارے پاکستانی تھے لیکن پاکستان کو اگر ڈیمانڈ کرنی ہے تو پہلے اپنے گھر کو اتنا مضبوط کرنا ہوگا کہ کوئی دوسرا شخص بات کرنے سے پہلے دس طفعہ سوچے اور اس کے لیے ہمیں ہماری ایکانومی سٹرانگ کرنی ہوگی اگر ایکانومی کا حال یہ دیکھئے کہ کرنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ نائنٹی ٹو پرسنٹ یعنی بانوے فیصد پہ پہنچ چکا ہے خابر صاحب پچھلے سال جولائی سے لے کے دسمبر تک یہ جو موجودہ مالی سال ہے اس کا کرنٹ ڈیفیسٹ جو عام لوگوں کو سمجھنے کے یہ ہے کہ ہماری کمائی صرف آٹھ روپے ہیں اخراجات بانوے روپے ہیں سو روپے میں سے تو وہ جو بانوے روپے کے اخراجات ہیں وہ اب مزید کرزے پہ کرزے کرزے پہ کرزے لے کے پورے کر رہے ہیں اس کے اندر جو چاند ایک وجوہات ہیں سٹیٹ بینک پاکستان کی رپورٹ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ایک تو آپ کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں تیزی کے ساتھ گر رہی ہیں اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آپ ترسیلات زر ہے جو ہمارے جو سمندر پار پاکستانی ہمیں پیسے بجواتے ہیں ان میں بہت زیادہ کمی آ رہی ہے میڈل اس میں سوحل پتہ جو پاکستانیوں کا کام کرتا تھا سعودی ارابیہ میں کے اندر ملنے سے پاکستانی ہیں وہ سارے واپس آ رہے ہیں تو وہ آپ کے اندر وہ ایشوز ہیں اس کے علاوہ اوورال آپ کی جو انڈسٹری ہے ملک کے اندر سمال انڈسٹری بڑی انڈسٹری اس میں وہ جو ایک ایمپلائیمنٹ جنریٹ کرتی ہے وہاں پہ کوئی ہاتھ رہا کام نہیں ہو رہا ایک سو اسی روپے عرب روپے کا ایک جگہ سے اگر ہاتھ ہلکا کیا تو دوسری جگہ سے کھینچ بھی لیا ایز اف نو حالات وہ یہی ہیں کہ آپ کے اندر ملک کے اندر جو کرنڈ کون ڈیفیسٹ ہے وہ اس لیول کا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سٹوڑی بھی کل کہ گمڑا پاکستان نے پچھلے کچھ عرصے میں پانچ سو پینتیس ارب روپے آپ نے لوکل بینک سے کرزہ لیا ہے کرزہ بینک بڑے خوشی ہو جی لوکل بینکس دے رہے ہیں گمڑا پاکستان کو اور یہ زیادہ جو پانچ سو پینتیس ارب روپے کرزہ لیا ہے وہ فردر آگے جو کرزے آپ لیے ہیں ان کو پیمنٹ کرنے کے لیے اور اب ان کرزوں کی پیمنٹ کے لیے ایک اور کرزہ لینا پڑے گا اور پھر ایک اور کرزہ اس لیے خوشی ہو جی کرزہ دیتے ہیں چونکہ تریری بیلز ہیں گورنمنٹ کی گارنٹی ہوتی ہے آپ کو وہاں سے انٹرسٹریز اچھا مل رہا ہوتا ہے تو وہ در دے رہے ہیں اس پہ جو ایک جو چیز ہائلٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بینک کو کرزہ اگر انڈیسٹریز کو دیں انڈیسٹریز کرزہ کرزہ لے رہے ہیں آپ کے ملک کے اندر اس کا مطلب یہ ہے انڈیسٹری ڈیویلپ ہوگی انڈیسٹریز کرزہ نہیں لے رہے ہیں اور بینکس نے اس پہ کوئی اظہار بھی کیا تھا کہ یہ کیوں نہیں لے رہے ہیں بہت ایک ساتھ پہ وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن انڈیسٹریز چونکہ آپ کے ملک میں ہے نہیں ابھی سب سے الارمی سٹویشن ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی ایک تو ہمارے ایک سپورٹ کم ہو نہیں بھڑ پا رہی دس سرب ڈالر کا ڈیفرنس ہے ہماری ایک سپورٹ زیادہ ہے ایک سپورٹ کم ہے لاسٹ یار انیس نو ارب تھے اب اکیس سرب روپے ایک سرب ڈالر یہ دیفرنس ہوگی اس کے ترسیل آتے ذر تیس ملین ڈالر کی کم ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ سب سے جو بڑا ایشو ہے اس کو حکومت کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے اگر ایک تو ہماری ایک سپورٹ کم ہوتی ہیں جو ایک سپورٹ ہو بھی جاتی ہیں بے شمار ایسی کمپنی یہاں پہ اور ایک حکومتی وزیر نے مجھے اس بات انکشاف کیا ایک پروڈکٹ مختری پروڈکٹ ہم نے ایک سپورٹ کر دی ان کمپنیوں نے باہر اپنے ڈیفرنٹ اکاؤنٹس بنا رکھے وہ پیسہ وہی پار کر لیتے ہیں وہ پیسہ پاکستان نہیں اپاتا ایکسپورٹ ہوگی دار صاحب کو سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے اس معاملے پر دار صاحب کو سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے اور اس چیز پر بھی ایکشن لینے کی ضرورت ہے کہ پاکستانی پروڈکٹ جاتا ہے وہاں کوئی اور ملک میڈن اپنا نام لگا کے وہ بیچتا ہے یعنی پاکستانی پروڈکٹ کی اس طرح سے ایڈوٹائزمنٹ بھی نہیں ہو پا رہی اگر جا رہے ہیں اور یہ پارکنگ کا مسئلہ تو already ہے ہی کہ پاکستان کا پیسہ باہر جاتا ہے باہر ہی باہر کو جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے لیکن الان جی کی بات کرتے ہیں الان جی نے تو ادھر آنا ہے ایمپورٹ کرنی ہے ہم نے الان جی کچھ ہم لوگوں نے ریٹ بھی کیا تھا وزیر پیٹولیم کی تصدیق کے بعد لیکن اب خبر یہ ہے کہ قطر کے ساتھ جوڑے رومینس کی پاکستان آئندہ پندرہ اور بہت بڑی قیمت ادا کرنا ہوگی اور وہ قیمت ہے ایک ارب اسی کروڑ ڈالر سے زائد یہ ماجرہ کیا ہے قطر کے ساتھ حکومتی بنیادہ کے اوپر ہم نے الان جی ڈیل کی حکومت نے اعلان کیا کہ ہم نے دنیا کی کم ترین ریٹ پر یہ معاہدہ کیا ہے وہ قیمت کا فارمولہ تھا خام تیل کی قیمت تیرہ اشاریہ تین ساتھ فیزت یہ ایک فارمولہ ہوتا ہے اس فارمولے پر ایگریمنٹ کیا الان جی سپلائی شروع ہے اس کے بعد اب ہماری مزید الان جی ہم نے امپورٹ کرنی تھی گزشتہ روز پاکستانی تریخ کی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر سب سے بڑی بولیوں کا عمل مکمل کیا ہے ایک کمپنی یہ نئی نام ہے اس کے ساتھ پندرہ سال کے لیے اس کے ساتھ الان جی کی اس کا سعودہ تیپ آگیا ہے دوسری کمپنی ہے گنگر جو کہ الان جی پروڈیوسر نہیں ہے الان جی ٹریڈر ہے اس کے ساتھ پانچ سال کے لیے اس نے بولی جیت لی ہے الان جی سپلائی کرنے کی پر یہ دونوں کمپنیاں دو سو چالیس کارگو پاکستان کو فراہم کریں گی آئندہ پانچ سے پندرہ سالوں کی دوران لیکن اس کے اندر جو ڈیفرنس جو ہم نے ورک آؤٹ کیا ہے جو ہم بتانے جا رہے ہیں ان دونوں کمپنیوں نے جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کی ڈیل ہوئی ہے ایک پاکستان کی سرکاری کمپنی کے ساتھ پاکستان الان جی کے ساتھ ان کمپنیوں سے الان جی لینے کی نتیجے میں قومی خزانے کو ایک ارب اسی کروڑ ڈالر سے زائد کا فائدہ اور دوسری صورت میں قطر کو جس ریٹ کے اوپر ہم نے الان جی کا سودہ کیا ہے ایک ارب اسی کروڑ ڈالر سے زائد کی رقم آئندہ پندرہ سالوں میں ہمیں قطر کو ادا کرنا پڑے گی وزیر پیٹولیم نے اس بات کی تو تصدیق کیا کہ یہ ڈیل فائنالائز ہو گئی ہے جولائی سے ستمبر کے دوران ان دونوں کمپنیوں سے الان جی کی سپلائی شروع ہو جائے گی لیکن قطر یہ ہے جب آپ بینل حکومتی بنیاد کی اوپر قطر کے ساتھ الان جی کا معاہدہ کر رہے تھے پرائیوٹ بنیادوں پر نہیں ہے حکومتی بنیاد کی اوپر اور قطر کے ساتھ آپ کا 35 سے 40 سال اتنے گہرے مراسمیں جو ہمیں تو آج آشکار ہوئے ہیں اس وقت تو آپ کو چاہیے تھا آپ ایک ایسی ڈیل سکیور کرتے جس کا قومی خزانے کو گھومن صاحب فائدہ ہوتا آپ نے اتنا بڑا ڈینٹ دیا آپ کیوں حیران ہو رہے ہیں آپ کیوں حیران ہو رہے ہیں ایک خط آ گیا ایک خط آپ نہیں خبر دیتے ایک اور خط آنے والا ہے جب خط آ جائے گا پربلک صاحب رسکی ہو جائیں گے تو جب آپ بات کریں ملک فائدہ کنکشن ہے اس to state serone to stateに پرائیوٹ لیول پر جو اپنا connection ہے تو پرائیوٹ ریول پر connection کے تو فوائد ہو رہے ہیں تو خوبصور صاحب یہ پرائیو پرائی پر accident کے ان کی پرائیوٹ ائر لائن میں کبھی ہسارے میں نے گئی پاکستان کی ساری پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن ڈوبتی جا رہی ہے اور ان کا بزنس اگر آپ ان کا پروفر دیکھیں ماشاءاللہ بہت اوپر جا رہا ہے بڑے مانے ہوئے وہ بزنسمن ہیں ہم بھی اس انڈسٹری میں گھومتے ہیں منسٹری میں جاتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں اس سارے الینجی ڈیل کے اندر اگر شفاف رول ہے نا کسی کا وزراء لیول کے دیکھے جائے تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں بڑے وصوب کے ساتھ عباسی صاحب کو رول بڑا فیر ہے سنیے بڑی صاحب خدا کا ہو کر اتنا صاف رول ہے تو ان کو اب تک ریزین کر دینا چاہیے لوگ کون ہیں میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کن کا رول بھی ہے تو ریزین کر دے نا اگر ان کی بات نہیں مانی جاری ان کی صفائی کانتے ہو رہی مجھے پوائنٹ کلیر کرنے دیجئے میں آپ کو راستہ نہیں بتا رہا ہوں جو آپ کو کوئنٹ اٹھ کر دیتا ہوں ان کی انٹینشن مطابق ٹھیک تھا کن لوگوں کا رول اس میں ہو سکتے جن ریل پلئے رول پلئے کی ہے سیف و رمان صاحب قطر میں بیٹھے ہیں بڑا رول ان کا ہو سکتا ہے اور اس کے بعد وزیر پیٹرولیوم خکان عباسی صاحب سے اوپر بیٹھے ہو لوگوں کا رول ضرور ہے اس کے اندر لیکن کوئسن یہ ہے اگر آپ کے اتنے جو آپ نے خطوں کی بات کی اتنے گہرے مراسم تھے تو آپ اپنے لئے اس کو ایک اور اچیویمنٹ حاصل کر سکتے تھے کہ ہم نے اپنے اندرزاتی مراسم کی اوپر ہم نے اتنا بڑا قومی خزانے کو اسٹیبنش کی ہے ایک منٹ رہ گیا تو میں آن کرنے اپتیار ہوں انہوں نے اوپر لکھا ہوا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس حوالے سے لیکن ایک ایڈ ڈی اند ہم یہ ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ ڈانلڈ ٹرم صاحب اناوریشن ڈے قریب اور زرداری صاحب تو جا ہی رہے ہیں لیکن آخر کار پاکستان کے تعلقات پر اس کا ڈائریکٹ کیا اثر پڑے گا خاوت صاحب جس طریقے سے دانلڈ ٹرمپ آ رہے ہیں اور ابھی تو ان کی امپیچمنٹ کی باتیں ابھی ان کے آنے سے پہلے شروع ہو گئے ہیں کہ جی امپیچ کیا جا سکتا ہے ان کے خلاف باتیں کی جا سکتا ہے ہمارے لیے تو یہ چیز امپورٹن ہے نا کہ ہمارے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے ساری دنیا کی نظریں ہیں یقینا ہماری بھی ہیں کیونکہ ہمارا ہمیشہ سے امریکن پالیسی کے اوپر لائے ہم بہت زیادہ کرتے آ رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں بھی اس کی وجہ یہ کہ ان کے ساتھ ہماری امپورٹن کے ساتھ بہت زیادہ ہے اس کے لئے کولیشن سپورٹ فنڈ آج کل تو روکا ہوا لیکن امید کرتے ہیں وہ ہمیں اور پیسے دیں گے ہماری اکانومی سے لے کے ہمارے دیفنس کے جو بھی ضروریات ہیں وہ ابھی تک تو یو ایس پورا کرتا آ رہا ہے اور فیچر میں ہم کوشش کر رہے ہیں ہم رشیہ چینلز کے طرف جائیں لیکن ابھی تک وہی کرتے آ رہے ہیں امید یہی کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ ٹریکٹیکل پالیسیز آئیں گی جو جو حقائق ہیں ان کو لے کے آگے جایا جائے گا اوبامہ صاحب نے ہمیں ایس ای فرنڈ لائن سٹیٹ تو اسمال کیا چالیس ساٹھ ستر زار پاکستانیوں نے اپنی جانے دیں امریکن جنگ لڑنے کے لیے اب وہ اوبامہ اور ہمارے ملک میں اوبامہ نے ایک دفعہ بھی نہیں آئے نہیں وہ انڈیا سے ہو کے چلے گا لیکن ڈونالڈ ٹرمپ وہ اکثر لوگوں کا خیال ہے وہ پاگل آدمی ہو سکتا ہے وہ پاگل آدمی ہمارے لیے کوئی بہتری کا سبب بنے اب لٹسی مجھے لگتا یہ ہے اب تک کی ڈونالڈ ٹرمپ کی جتنی سٹیٹمنٹ سامنے لوگ کتنے پاگل ہیں اور وہ کچھ ایسے دمات کرے گا یہ ہوگا وہ گا مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر امریکہ کی انہوں نے اکنومک ریوائیوال کرنی ہے اور امریکہ کے اندر جو امریکنز کو کنسرن ہیں یقیناً ٹرمپ ان کو اڈریس کرنے کوشش کریں گے جب ان کو اڈریس کرنے کوشش کریں گے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب تک جو ان کی سٹیٹمنٹس اور جن کے ریمارک سامنے آئے ہیں ان کو اس سے ہٹ کے دنیا کے ساتھ بہیو کرنا پڑے گا ان کی پیروٹی یقیناً رہ گی امریکہ کی اکنومک ریوائیوال جب اکنومک ریوائیوال کریں گے تو ان کو پھر وہ کام جو اب تک اچھلے دور حکومت میں ترینے کامیاب بزنس میں رہے ہیں پوری زندگی میں اور وہ کہتے ہیں جب میں اپنی زندگی کو کامیابی سے میں نے گزار سکتا ہوں کامیاب بزنس میں تو نواز شریف صاحبی رہے ہیں وہ ان کے اوپر بھی سوال آتے ہیں لیکن ابھی ہمارے شوق کا وقت ختم ہو گیا ڈانلڈ ٹرمپ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے وہ تو آ کر پتا چلے گا لیکن اتنا بھی یہ ہے کہ اگر وہ اپنے کہے ہوئے یا کیے ہوئے تمام وعدوں سے انحراف کرتے ہیں تو پھر امریکی عوام بھی یہ سوچیں گی کہ آخر وعدے کیے ہوئے باقی مطلب ہمارے ملک کی طرح وفا نہیں ہوں گے پھر امپیچمنٹ کی بات بھی ساتھی جاری ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ڈانلڈ ٹرمپ کا مستقبل پاکستان کے ریلیشن کا مستقبل دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں لیکن ہمارے آج کشوں سے تنہیں ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹویرر پر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ ناصر